پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اسلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے آپ لوگ نے میرے پچھلے ولاگ کو اتنی زیادہ سپورٹ کی اتنا زیادہ دیکھا اور اتنی محبت دکھا ہے اسی طرح اس لاغ کو بھی اتنا ہی پیار دکھائیں اور اسی طرح سپورٹ کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں میرے فیس بک کی جو آئیڈیا پر آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اسی طرح اچھ اچھے کمنٹس کریں جیسے آپ نے پچھلی ویڈیوز پر کی ہیں ہمارے ہاں بھی صبح ہو چکے ہماری صبح یہ ہے کہ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے لیکن ہوگی ہے الحمدللہ سے اور ابھی ہم جائیں گے بازار اور ایک پروگرام کرنے ہیں ابھی اور ابھی میں موجود ہوں اپنے گھر میں اور یہاں سے میں نے موبائل ہیں ان کے میں نے کچھ موبائل کے گھر کے جو موبائل ہیں ان کے کورز لگوانے ہیں گلاس لگوانے ہیں بیک ہیڈ لگوانے ہیں سب سے پہلے وہ کام زیادہ امپورٹینٹ ہے کیونکہ اگر گر جائے تو وہ پھر بن جاتا ہے ایک نقصان جائے وہ ایک اہوی نقصان ہو جاتا ہے اس لیے نقصان ہے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سیفٹی کے ا刻enas کریں اس موبائل کا جائے وہ انہیں لگانا ہے اس کا بیک اوور ہم نے لینا ہے اور بیک شیٹ لگانا ہے اس کی اور اس موبائل کا ہم نے لگانا ہے گلاس لگوانا ہے اس کا بھی اسی طرح بیک کور شیٹ اور گلاس اس کی تینوں چیزیں لگیں گی اس موبائل کا بھی بیک کور اور شیٹ اور بیک شیٹ چلیں اب چلتے ہیں اس کو لگوانے کے لیے ہم آج چکے ہیں تحصیل پلازا میں جہاں سے ہمیں لگوانے ہیں بیک کور گلاس اس طرح چیزیں ہم یہ ہے تحصیل پلازا اب چلتے ہیں اور لگواتے ہیں بیک کور اور گلاس یہ صد بھئی ہمارے آگے جا رہا ہے ہم اپنی شاپ میں آ چکے ہیں امران بھئی کے پاس جو کہ ابھی ہمارے یہ بیک کور اور گلاس لے رہیں گے یہ کون سا ہے یہ والا آپ چیک کرنے سامسنگ کے یہ اچھا شیٹے کون کون یہ ہے یہ الگانی آپ نے ساری وائٹ والی چیزیں یہ یہ والی یہ آپ یہ کس یوز میں لاتیں گے ایموشنل ٹیم سارے گلاس ہی لگ چکے ہیں بیک شیٹ لگ چکے ہیں بیک کورز لگ چکے ہیں اب ہم گھر کا بڑا ساموان ہے جو کہ جی شاہ جی نہیں ہینڈ فری نہیں لینے تینکیو سو مچ شاہ جی بھی لگ چکے ہیں اب ہی ہم نے لینا ہے گھر کا بڑا ساموان ہے جس میں چکن ہیں فروٹس وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ وہ لیں گے لیتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے ابھی چلتے ہیں ہم اپنے سبر کی طرف میں سبزی اور فروٹ لینے کے لیے انکل کی دکان پر آ چکے ہیں جی آپ بتائیں آج کے انکل کس سبزی اور فروٹ کا موسم ہے اور کونزا میں لینے سے کس سبزے گو بھی ہے اور شیملا مرچ ہے مٹر ہے کیونکہ موسم جو سردی ہے سردی میں یہ سبزی ہمارے پاس ہوتی ہے اگر آپ مکرونی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بند گو بھی ہے گاجر ہے مٹر ہے اور شیملا مرچ شیملا مرچ کا احتمال ہوتا سبزیوں میں جو ہے نا وہ گاجر آج کل جو ہے گاجر اور مٹر مک سبزیوں میں آج کل استعمال کر رہے ہیں ساگ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور مولی بھی ہمارے پاس ہے کھیرہ بھی ہے اور فروٹ میں آگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سیب انگور اور مرود اکیلا جو ہے وہ اور ریڈ بلیٹ اور جو ہے مسمی اور شکری اور سکنو اور فروٹر مرود یہ تھوڑے سخسے ہیں یہ چل جائیں گے نہیں اس میں جو گرین والے آپ یہ والے دیں کچھے کچھے سے جی جی یہ تھے مالٹے لینے کے لیے کیونکہ وہ بہتا ہے ایک سردی کا موسم چل رہا ہے مران بھائی کے پاس ہے کہ ہم نے یہاں سے درجن جائے مالٹے لے لیے کھے دیکھیں کے بعد میں گیا تھا چکن لینے کے لیے بھوکلی بنایا تھا ہم نے لیکن وہ ٹلیٹ ہو چکے تو لیکن اب کیا کیا جا سکتے سٹارٹنگ ہے اس پر سے ہمیں ایسے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں تو اب ہم میں نے اسد کو کال کی تھی اور اتفاق سے اسد بھائی بھی آ چکے ہیں تو ابھی ہم کے ہمارے اسد بھائی آ چکے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے چائے بھینے کے لیے تو آپ ملتے ہیں جاگے ہم پورٹل پہ ہم آ چکے دیکھیں دیکھتا نیوکوٹا تیفے میں اور آپ دکھاتے ہیں ہم یہاں کے کچھ چوٹ اور یہاں چائے بھی بھیسے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں ہم آ چکے ہیں ایدر آف سپیٹل میں جہاں پہ حسن بھائی ہوتے ہیں جو کہ اسد کے بھائی ہیں اور ہم یہاں سے اب انہیں پک کریں گے اس کے بعد گھر جائیں گے اس ولوگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جال ملیں گے ایک نیو ولوگ میں امید ہے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ